موسیقی اللہم صلی اللہ وسلم و بارک على سیدنا و مولانا محمد و علیہ و اصحابہ و بارک وسلم السلام علیکم میں ہوں آپ کا دوست سید محسین علی زنجانی اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں ایکیو ٹی وی کے ایک اور نئے پروگرام کے ساتھ آج ہم ذکر کریں گے کچھ خوبصورتی کے بارے میں ایسی خوبصورتی جو ہمیں رب تعالیٰ کے نام کے اندر ملے چہرے کے نور کے لیے کچھ لوگوں نے سوال کیا تھا کہ کیا پڑھا جائے تو یا نورو ہر نماز کے بعد یا نورو اگر ہم لوگ پڑھیں یہ رب تعالیٰ کا بہت خوبصورت نام ہے گیارہ مرتبہ پڑھنے سے اپنے ہاتھ پہ جو شخص پھوکے اپنی آنکھوں کو لگائے اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرے آنکھوں پہ لگانے سے آنکھوں کا نور بھڑتا ہے چہرے پہ لگانے سے چہرے کا نور بھڑتا ہے تو گیارہ مرتبہ ہر نماز کے بعد اول آخر ایک مرتبہ درود پاک برکت کے لیے لازمی پڑھا کریں کسی بھی وظیفے میں اس کے علاوہ بالوں کے گرنے کی شکایات کافی ملتی ہیں جو شخص سورت اللیل فورٹی ون اکتالیس مرتبہ پڑھے اور کسی بھی آئل پہ اگر سرسوں کا تیل یا زیتون کا تیل مل جائے تو زیادہ مناسب ہے اس پہ دم کرے اور اپنے سر پہ ہر مرتبہ لگاتے وقت اس تیل پہ دم کر کے اپنے سر پہ لگائے تو انشاءاللہ چند دنوں میں سر کے بال گرنا بند ہو جائیں گے یاد رکھئے کسی بھی وظیفے کو جب آپ پڑھتے ہیں عمل میں لے کے آتے ہیں اس میں کامل یقین رب تعالیٰ کی ذات رب تعالیٰ کی طرف سے آئیوی رحمت رب تعالیٰ کی کامل اور رب تعالیٰ کی عطا کے ساتھ ہر چیز کا حل نکلتا ہے تو رب تعالیٰ کی ذات پہ ہر عمل کو کرتے ہوئے کامل یقین رکھنا لازمی ہے اس کے علاوہ سورة الحمد الحمدللہ رب العالمین یہ ایک بہت ہی مجرب صورت ہے جس کو پڑھنے سے کہا گیا ہے روایات میں ملتا ہے کہ بعید نہیں کے مردوں کو بھی زندہ کر دیا جائے سورة الفاتحہ اس کو ستر مرتبہ پڑھ کے کسی بیمار پر کسی ایسے مریض پر دم کرنا جو لا علاج قرار دے دیا گیا ہو یا جس کا زخم یا جس کی بیماری بہت زیادہ ہو تو اس کو دم کر دینے سے انشاءاللہ اس کی بیماری میں افاقہ ہوگا اور امید ہے رب تعالیٰ کی ذات پہ کہ وہ بالکل ٹھیک اور صحت مند اور تندرست ہو جائے گا اس کے علاوہ سورة الفاتحہ ہی اگر آپ اپنے بچوں پر دم کرتے ہیں تو روزانہ سات مرتبہ دم کرنے سے وہ بری نظر سے بھی محفوظ رہیں گے آیت الکرسی بھی دم کرنے سے نظر بد اور حاسدین سے محفوظ رہنے کے لئے بہت مجرب عمل ہے لیکن سورة الفاتحہ یہ چونکہ ہم لوگوں کو پڑھنا بہت آسان ہے ہر نماز میں پڑھتے ہیں اور اگر ہم ہر نماز میں رب تعالیٰ کی رضا اور پسند سے سورة الفاتحہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس کا اگر ہم عام زندگی کے اندر بھی وظیفہ معمول بنا لیں تو ہم لوگوں کو ہمیشہ رب تعالیٰ کی رحمت ہر قدم پہ ملے گی اللہ ہمیں نظر آئیں گی آپ کو کوئی بھی پریشانی ہو کوئی بھی وظیفہ چاہیے ہو تو سب سے بہتر وظیفہ کسی بھی بیماری کسی بھی کام برکت کسی بھی حاسد کے حسد سے بچنے ظلم سے بچنے کے لئے سورة فاتحہ سے بہتر کوئی وظیفہ نہیں آپ سے بھی اگر کسی معاملے میں کوئی وظیفہ مانگے چاہے وہ برکت کے لئے ہو چاہے وہ نظر برکت کے لئے ہو چاہے حاسدین کے حسد سے بچنے کے لئے ہو چاہے کسی بیماری کے لئے ہو تو بلا جزک آپ سورة فاتحہ خود بھی پڑھیں یا اس کو بھی پڑھ کے دم کر کے بیماروں کو دینے کے لئے چاہے وہ پانی پہ دم کریں یا ویسے پڑھنے کے لئے بتائیں تو انشاءاللہ اس کے فوائد آپ کو خاطرخان نظر آئیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ موسیقی